باپ کی فرما برداری کرنا اور باپ کو افتک نہ کہنا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے فرمایا آسان عمل ہے تیرے ماں باپ کو دیکھ لیں اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے آج تو انسان تھوڑا سا پڑھ لیں پھر اپنے باپ کو بھی جاہل سمجھتا ہے یہ نہیں سوچتا اس نے کتنی مہنس سے پڑھایا ہے اگر نہ پڑھایا ہوتا اور کئی کام پہ لگا دیتا تو اور کوئی اللہ والے آئے تو ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنا باپ جس کا مرتبہ بایزید مستامی سے بڑا ہے جنید بغدادی سے بڑا ہے ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ فزیل بن عیاض سے بڑا ہے ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ بشرحافی سے بڑا ہے اس کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار نہیں میرے پڑھا لیکھا ہوں میں تو آلیم ہوں میں تو آفیز صاحب ہوں میرے اببہ تو انپڑھے میں میرے اببہ کی جوتی سیدھی کروں اگر باپ شرابی ہے کبابی ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا زندگی پر مسجد میں نہیں آیا پھر بھی ہمارے لیے تو وہ فرشتے جیسا ہی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اگر ہمارا باپ ہم سے خوش ہے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہے اگر ہمارا باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ہم سے ناراض چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑتا ہو زندگی میں ایک دن نہ لگا ہو ایک مشورے میں شرکت نہ کی ہو چاہے دعوت کے کام سے مانوس نہ ہو ہمارے لیے فرشتے جیسا ہی موسیقا 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 ہاں باپ کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے کا ہے وہ نہیں کریں باپ کا ایمان چھوڑ دو وہ نہیں کریں نماز چھوڑ دو وہ نہیں کریں یہ پوچھنا چاہیے مفتیان کرام سے وانا باپ کافر بھی ہو پھر بھی باپ کی اطاعت کرنا باپ کی فرما برداری کرنا اور باپ کو افتک نہ کہنا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان باپ ہو تو افتک نہ کہنا بلکہ عمومی طور پہ کہا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ماباپ کو اف بھی نہ کہے اف کہنے کی اجازت نہیں اور آج تو جس ماباپ نے ذریعے کے طور پہ بولنا سکھایا اسی ماباپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزماتے ہیں پھر کہتے ہیں میرا بچہ میری بات نہیں مانتا میری بیوی میری بات نہیں مانتی اور پتہ نہیں بہت محنت کرتا ہوں پھر بھی پریشانی جاتی نہیں ماباپ ناراض ہوں گے کہاں اللہ کو خوش کر سکے گا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے فرمایا آسان عمل ہے تیرے ماباپ کو دیکھ لے اگر ماباپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے اور اگر ماباپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے کیا گیرنٹی ہے کہ اللہ والی کی دعا ڈائریک پہنچے گی لیکن اس بات کی گیرنٹی ہے کہ باپ دعا کرے گا ڈائریک آرس کو ٹکرائے گی ڈائریک جائے گی موسیقی 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 موسیقی